کہ جب آقا علیہ السلام کے وسال کے دن آگئے قریب آگئے جب سانول رخصت ہونے لگا جب ڈھولن کے رخصت ہونے کے دن آگئے جب سانول کے رخصت ہونے کے دن آگئے تو سیدنا صدیق اکبر کو گندی ابو بکر میرے غلاموں کو تم نماز پڑھایا کرو امامت کا تصور بھی سمجھا دیا نماز پڑھایا کرو تین دن گزر گئے علالت اور نکاہت کے باعث آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لاسکے تشریف نہیں لاے صحابہ جو شاک تھے مشتاقان دید تھے ان کی نگاہیں ترس گئیں وہ جو ایک لمحہ بھی یار کے مکھڑے سے چہرے سے اوجلنا ہوتی تھے یار کا جلوہ ایک لمحہ بھی اوجلنا ہوتا تھا تین دن بیٹ گئے کہ حضور کا مکھڑا دیکھنا سکے تھے بے چین تھے مسترب تھے ملتحب تھے پریشان تھے نماز کا وقت آ گیا جماعت شروع ہو گئی حدیث کے لفظیں ہم صفوف فسلات وہ صفح بنا کر نماز کے اندر کھڑے تھے نہ صفوف علیہ السلام ہے نہ صفوف لسلام ہے صفح بنا نہیں رہے تھے اور نماز کی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ نماز سے باہر تھے فسلات صفح بن چکی تھی صف در صف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت کے اندر تھے نماز کی حالت کے اندر تھے آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور آقا کی طبیعت مبارکہ نے چاہا کہ ذرا پردہ ہٹا کے غلاموں کو دیکھو تو سہی کہ میرے ابو بکر کے پیچھے کس طرح مجتمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں ایسی تو کوئی حدیث دکھائی نہیں دی سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلتیں بجا ساری فضیلتیں بجا مگر نہ کسی اہل سنت کی کتاب حدیث میں اور نہیں اہل تشیعوں کی کتاب حدیث میں شیعہ میں ایک روایت نہیں ملی جس میں آقا نے حضرت علی کو پکڑ کے سب صحابہ کا امام بنا کے مسلح بھی امامت کا فیصلہ تو کر گئے جگڑا کس بات باقی اقبال فضیلت وہ تو آقا نے ہر ایک کے لیے وقتن فوقتن فرمائے تھے ہر ایک کی توجیح اور تعدیل ہے صدیق اکبر کو امام بنا دی اپنی حیات تیبہ میں اور جب جاتے صلح صفائی کے لیے باہر کسی کام تب بھی وہی امام ہوتے